حکیب نور الدین کا انجام سب سے پہلا جس خبیص الفطر انسان نے مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ حکیب نور الدین تھا قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے مرزا قادیانی کی موت کے بعد وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پہلا خریفہ کلایا قادیانی اسے سیدنا حضرت ابو پغد صدیق رضیوں کے برابر قرار دیتے ہیں نعوذ بللہ ساری جنگیسائی کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور مناسبتی نبوت کی منصوبہ سازی میں پیش پیش رہا ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ گھوڑے کے پیٹ سے زمین پہ پٹکا جس سے ٹانگ ٹوٹ گئی زخم ٹھیک نہ ہوا اور بگڑ کر بیکار ہو گئی اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی جوان بیٹے کو بشروت دین نے قتل کرا دیا اور اسی قاتل نے خلافت حاصل کرنے کے لیے اسی کی بیٹی سے شادی رچائی مرزا بشروت دین نے باقی بیٹوں کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور چیرہ مسخ ہو گیا اسی حالت میں نبوت کا غدار اس جہان فانی سے اپنی بقایا ززا پانے کے لیے اس دارے باقی میں پہنچ گیا مرزا باقی میں پہنچ گیا